شعلامار اسپطال میں کم عمر بچے کی موت مریض کی موت پر لوہیقین کا شعلامار اسپطال کے باہر احتشار لوہیقین نے شعلامار اسپطال کے سٹاف کو یہ ارخمال بنا کر تشدد کیا اور ایک اپڑے پھار دیئے لوہیقین کی امرجنسی میں توڑ فوڑ گرسہ کا کہنا ہے کہ اسپطال انتظامیہ نے آپریشن کے لیے اس ساتھ لاکھ روپے وصول کیے لاکھ روپے لینے کے باوجود آپریشن نہیں کیا گیا بروقت علاج نہ ہونے پر بچہ جان کی بازی ہار گیا جس طرح نو مہی کا واقعہ ہوا میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں وہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ جب تک سزا اور جزا نہیں ہوگی تو پھر آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رکیں گے اگر اس میں پی ٹی آئی کی قیادت شامل ہے اور اگر امران خان نے یہ منصوبہ جو بنا اس میں وہ شامل ہے تو بلکل کلیرلی تمام پولٹیکل پارٹیز کو یہ کہنا چاہیے کہ امران خان اور اس کے سارے عواریوں کا کیس جو ہے وہ فوجی عدالت میں چلنا چاہیے بانی پی ٹی آئی کا ایجنڈا صدام حسین چیسا ادارے کرش ہو گئے تو پھر ملک قائم نہیں رہے گا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی لفظی گولہ باری کہا کہ نو مئی واقعے میں پی ٹی آئی قیادت ملافیس ہے تو ان کا ملٹری ٹائل ہونا چاہیے جب تک سزا اور سزا نہیں ہوگی نو مئی جیسے واقعات ہوتے رہیں گے کل آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسیمبلی میں ایک بڑا انٹورڈ انسیڈنٹ ہوا جس پر بڑی آل اکراس تو پولٹیکل ڈیوائیڈ ایک بڑا کنسرن تھا کہ پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی ایروڈ نہیں ہونی چاہیے اور اس میں جو وہاں پر ریٹس کنڈکٹ کیے گئے اور لوگوں کو پکڑا گیا سپریم کورٹ نے آئین کا ہلیا خراب کیا کیا فوجی اداروں پر حملہ کرنا جرم نہیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ دنیا کی سب سے طویل دہشتگردی کی جنگ پاک فوج لڑ رہی ہے پارلیمنٹ سیاست کی جگہ ہے ہم نے عدالت میں سیاست کو دیکھا ہمیں بادشیت کا راستہ اپنا نہ ہوگا موسیقی ہم سے پہلے سو مدیراظر میں نالتہم کو تکی دین گھوٹ بیر میں رکھیں گے اور ان کی خلاف یہ سال سے دھونگی اگر ان کی جان کو ظاہری بات ہے ہر حرفہ یہ استعمال کریں گے یہ بیشن سکلیب پہلوں کو اسے کنڈم کرنے پہلی بات دوسری سب سے اہم بات ابھی ہے ہمارے ممبران کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے ارسٹ کیا گیا حکومت ہمارے ساتھ ذاتی دشمنی پر اتار آئی ہے ہمارے ممبران کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا آپوزیشن لیڈر عمر یوب کا کہنا ہے کہ ہمیں تو نو مائی سے پہلے جناح ہاؤس کا پتا ہی نہیں تھا بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز بوگس کل یا پھر برسو رہا ہو جانا چاہیے تھا علی آمین گنڈاپور مسلسل فیڈریشن مخالف سازشے کر رہے ہیں افغان کانسل چرنل سے ملاقات فیڈریشن سے کھلی بقاوت کا اعلان ہے مسیر اطلاعات عصمہ پخاری کا کہنا ہے کہ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں فیڈریشن لادلے بچے کی طرح ان کا مون نہیں دیکھتی رہے گی ہمارے پارلیمنٹ کو ہوگئے ان کی قانون سازی دیکھ لیں ان کی پاریسیاں دیکھ لیں ان کی باتیں سن لیں ایک لفظ بھی آج تک عوام کے بارے میں نہیں آیا اضافی ٹیکس کیسے لگانا ہے جلسے کیسے بند کرنے ہیں سبریم کورٹ کو کیسے بفلوز کرنا ہے ہم نے کیسے زیدہ کمار بڑھانا ہے وسیر اعظم شہباز شریف کو صرف اپنی کرسی کی فکر ہے بانے پی ٹی آئی کو اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے سابق وسیر اعظم اور سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقہ نباسی کی گھنگرج کہا کہ فوج عدلیہ اور حکمران عوام کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھیں ملک کو سب سے بڑا خطرہ آئین سے انحراف ہے نیپ کرپ ترین ادارہ ہے جس نے صرف نواز شریف رہے سے ساب کیا پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو ان بہرانوں سے اس ملک کو نکال سکتی ہے جس کے پاس کوئی روڈ میپ ہے کوئی ویجن ہے کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہے کوئی ہر قسم کی توڑ پھوڑ کے باوجود آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایسے نظریاتی لوگ موجود ہیں جو اس ملک کو ان بہرانوں سے نکال سکتے ہیں پیپلز پارٹی نے نظریات کا دامن نہیں چھوڑا مخالفین کے ساتھ غیر جمہوری رویے پر بھی آواز اٹھائی ایوان کے تقدس کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی نے بہت قربانیتی ہے جنرل سیکرٹی پیپلز پارٹی وستی پنجاب سید حسن مرتضی نے کہا کہ پرامنی احتجاج اور جلسے کرنا ہر جماعت کا حق ہے بلاول بھٹو نے چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات کی تمام جماعتوں کو مل بیٹر مسائل پر بات کرنا ہوگی پنجاب اس املی کا اجلاس بلانے کے لیے اوپوزیشن نے ریکوزیشن جمع کرا دی اوپوزیشن لیٹر ملک احمد خان بھجر نے ریکوزیشن جمع کرائی پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ اور سنکچانی جلسے میں ایک کار کنان کی گرفتاری کو ایجنڈے میں شامل کرنے کی درخواست پر ریکوزیشن جمع کروائی گئے ایرانی تیل کی سمرگلنگ پاکستان کسٹرمز کے افسدان کی مبینہ ملوویس ہونے کا انکشاف ایف بی آر نے ابتدائی طور پر چالیس افسدان اور اہلکاروں کی لسٹیں جاری کر دی انکواری کے لیے چیف کمیشنر پنشاب کو مداصلہ کلیکٹر علامہ اقبال ائرپورٹ اور کلیکٹر انفورسمنٹ کو انکواری کا حکم دے دیا گیا لیس کو افسدان ہی بجلی چوروں کے اعلی ایک کار بن گئے باقبان پورا ڈویشن میں بجلی چوری روکنے کے لیے لگائے گئے میٹر خائف ہو گئے رہائشی علاقوں انڈسٹریل ایریا محمود بوٹی دراغو والا اور کورٹر خواجہ سعید میں بجلی چوری دھڑلے سے چاری افسدان میں مبینہ چوب سار لی اگست میں لیس کو کے اکتیس کروڑا اٹھانوے لاکھ پچاس ہزار یونٹ لاؤسز کی نظر ہو گئے لیس کو کو اگست میں لاؤسز کے بعد میں ایک ارب تریپن کروڑ باون لاکھ اسی ہزار روپے کا نقصان لیس کو کی شالہ مارو اور باقبان پورا ڈویشن کے لائن لاؤسز انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گئے مالے مفت دلے بے رہن شوگر کے مریضوں کو مفت فرہم کی جانے والی انسلین چوری ہو گئی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق ای پی آئی گودان ملتان سے بیس ہزار ملین کے انتیس ہزار انسلین کے سیشیشیاں چوری ہوئیں اسی ریالہ مریم نواز نے انکواری کے لیے کمیٹی بنا دی اسی ریالہ کپ ایم ایف ایگزیکٹی بورڈ اجلاس کے لیے اسی ریالہ کپ ایم ایف ایگزیکٹی بورڈ اجلاس کے لیے اسی ریالہ عظم کی قابشوں کو خراج تحسین مریم نواز نے عالمی مالیاتی فنڈ کے مصفت رتی عمل کو معاشی ترقی کے لیے خوش آہند قرار دے دیا کہا کہ شہباز شریف نے معاشی بہران سے نعمتنے کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے بورڈ آف ریونیو کے ممبرز کو اڑھائی لاکھ روپے چرمانہ جوڈیشل ایلاؤنس دینے کی منصوری یہ افسران نے ریٹائنمنٹ کے بعد عرانسی کا فیصلہ کرنے والے شریبنلز کی سربراہی بھی مانگ لی چھ سو لیٹر مہانہ تک پیشول دینے کی منصوری کون کتنا ٹیکس دیتا ہے لوہرانگ تاجروں اور ملازمین کی انکم ٹیکس معلومات سامنے لے آیا 32 لاکھ تاجر انکم ٹیکس صرف 34 ارب روپے 11 لاکھ سے زائد سرکاری اور نیم سرکاری ملازمین 376 ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں ملازم ہر روز ایک ارب روپے سے زائد کا انکم ٹیکس دیتے ہیں تاجر ملازمین کے مقابلے میں روزانہ صرف 37 لاکھ سے زائد کا ٹیکس ادا کرتے ہیں جالساز مافیا پنجاب کول ایتھارٹی کے شکنگ جے میں ڈبنپورا گریڈ اسٹیشن میں جالی مسالہ چاہت تیار کرنے والا یونٹ پکڑا گیا 15500 کلو جالی مسالہ چاہت 3000 کلو آلو کا چھلکا 1500 کلو جالی پیکنگ ریلز تلف کر دی گئی خلاف ورزی پر یونٹ بند مقدمہ دش پنجاب حکومت نے ڈی جی مائنز اینڈ منرلز عبدالشکور کو اہدے سے ہٹا دیا عبدالشکور کو ایس این جی ایڈی ریپورٹ کرنے کی ہدایت ڈی جی لوکل گورنمنٹ منصور احمد ڈی جی مائنز اینڈ منرلز تائینار ڈائریکٹر مائنز اینڈ منرلز اجاز شویہ کو بھی اہدے سے فارغ کر دیا گیا ڈائریکٹر ایف ای اے لہور زون سرفراسفیرہ کو اہدے سے ہٹا دیا گیا ڈی آئی جی سرفراسفیرہ کو فوری اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ریپورٹ کرنے کا حکم نوٹیفکیشن جاری میکمہ جیل کے نو سپریٹینڈنٹس 38 میں پی ایس ایم جی کوٹس پر چلے گئے ڈیپیٹی سپریٹینڈنٹس کو جیل سپریٹینڈنٹ کا اضافی چارج مل گیا کوٹس پر جانے والے افسران میں کوسر پروین، ازر جاویت، محمد ابوبکر، غلام سرور، علی میر حمزہ، علی امیرہا اور محمد جانگیر، امار احمد، محمد اکرم اور حق نواز شامل ہیں شہر میں بارہ ٹرافیک چوکنگ پوائنٹس پر کیمپس قائم کرنے کا فیصلہ کمیشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس شہر میں محکموں کی مشترکہ مشاہدت سے پہلے مرحلے کے لیے سولہ ٹرافیک چوکنگ پوائنٹس کی شناک کی گئی ہے تعلیمی ادانوں سے منصرک ٹرانسپورٹ کے لیے بابل سرٹیفیکیٹ لازمی قرار ڈی سی سید موسیٰ رہزا کی زیر صدارت اجلاس، ویگن بس، رکشوں اور گاڑیوں میں سلنڈر اور الپی جی کے استعمال کے خلاف سختی سے نمٹنے کا فیصلہ، لوڈر رکشوں پر مقدمات کی انتراج کا حکم محول کو آلودگی سے پاک بنانے کا عزم، ایڈیشنل آجی شیفک کا دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم مرزا فاران بیک کا کہنا ہے کہ رمہ سال دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو چودہ کروڑ 96 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے لاہور ڈیویلپنٹ ایتھارٹی کا بڑا اقدام، ڈیریکٹر ایٹ آف مارکٹنگ اینڈ بزنس ڈیویلپنٹ کے قیام کے منظوری، سٹریڈیجک پالیسی یونٹ میں اصلاحات اور بھرتیوں کا بھی فیصلہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف روڈا نے شکنجہ مزید کر دیا، غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم، تھیم پارک کے خلاف کاروائی، انفرسٹریکچر میں سمارت، اور تعمیرات پر پابندی لکھا دی گئی، آبریشن ڈیریکٹر نے کہا کہ ہاؤسنگ سکیم کے منظوری ضروری ہے، خلاف ورزی پر کاروائیاں جاری رہیں گی آمد مصطفیٰ مرحبا، ربی الاول کا بابرکت مہینہ آتے ہی گلی محلوں کے ساتھ مساجر کو سجانے کا سلسلہ جاری، بچوں اور بڑوں نے بازاروں کا روح کر لیا، شہری گلی محلوں کو سجانے کے لیے سجاوٹی سامان خرید رہی ہیں عیدہ ملادو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اپنے عروج پر، شہر بھر میں صفائی ٹیم مدھارک ایک سو بیس سے زائد چھوٹے بڑے جلوسوں کے روٹس پر، الڈویو ایم سی کے ورکرس تائنات، آٹھ سو سے زائد ورکرس ملاد کی محافل اور مساجد کے گرد بھی ڈیوٹی پر معمول ہر سو رحمتیں اور بھرکتیں ربی الاول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ، قوالی کی محفلیں بھی سچ گئیں، قوال خالد خان کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اگدرس بیان کرنا میری خوش قسمتی ہے باغوں کے شہر میں موسم نے لی انگڑا، یہ دن بھار سورج اور سرمائی بادلوں میں آنکھ مچھولی، شہر کا کم از کم درچہ حرارت 23 ڈگری سٹینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا، مہک میں موسمیات کی مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں شہر میں ڈینگی کے وار نہ تھم سکے، 24 گھنٹے میں پنچاب میں 42 مریض سامنے آگئے، مہک میں پرائمری اینڈ سیکنٹری ہلتھ کیر نے آداد و شمار جاری کر دیئے، مہک میں صحت کی مطابق چھے مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے، روہ سال اب تک 592 کیسز ریپورٹ غیر قانونی اسلحہ کے خلاف لاہور پولیس کا کریک ڈاؤن، روہ سال ملزمان زیب 107 کلچن کوف، 6000 سے زیاد پسٹل برامت، ترجمان پولیس کے مطابق 455 ٹرائفلز سے 253 بندوقیں اور 51 ریوالورز برامت کیے گئے آئی جی پنچاب کی ذریقیادت پولیس فورس کی ویلپیر کے لیے اقدامات ویلپیر پر آٹھ ماہ میں ایک ارب 60 کروڑوں پر خرچ کیے گئے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ فورس کی ویلپیر کے لیے اقدامات میں اضافہ کر رہی ہیں پولیس فورس ایک فیملی کی طرح سے ہے